ہی میسے نمالی میسے ہیر جلن ڈرامے کی کامیابی کے بعد ڈیریکٹری پروڈیوسرز کو اس بات کا آئیڈیا ہو گیا تھا کہ عوام کو ایسے ڈرامے بہت پسند آتے ہیں جس میں ایک کریکٹر دوسرے کریکٹر کی ٹکا کے بجاتے ہیں اسی لیے اب آپ لوگوں کو پریزنٹ کیا جاتا ہے یہاں پر ازمائش ڈراما جس کی سٹوری جلن سے بھی کہیں زیادہ کرسپ ہے اس سے بھی کہیں زیادہ تھرلنگ اور یہاں پر آپ کو ایسے ایسے سین دیکھنے کو ملیں گے جو کہ آپ کو ٹھیک ٹھاک حیران کرنے والے ہیں یہاں پر آپ کو غصہ چڑھانے والے ہیں سب سے بڑھ کے وہ لوگ جو اس طرح کی حرکتیں بہت پسند کرتے ہیں جو خاص طور پر آپ کو جلن ڈرامے میں دیکھنے کو ملی وہ آپ کو اس ڈرامے کے اندر دیکھنے کو ملیں گے سب سے پہلے میں آپ کو اس ڈرامے کا پلوٹ کلیر کرتا ہوں کہ اس ڈرامے کے اندر آپ کو کیا دکھایا گیا کہ یہاں پر ایک لڑکی ہے نمرا نمرا کا جو باپ تھا وہ جواری تھا مطلب جوے میں پیسہ اڑا دیتا تھا اور اپنی بیٹی کی طرف بلکل بھی توجہ نہیں تھی ایسے بندے جلدی اس دنیا سے چلے بھی جاتے ہیں تو یہاں پر ہو سکتا ہے کہ باپ یا تو مر گیا تھا یا پر چھوڑ گیا اس کی ماں کو جس کے بعد اس کی ماں کو پیار تھے ایک دوسرے شخص کے ساتھ جس کی پہلے سے دو بیٹیاں تھیں اس کی دو بیٹیاں جس میں ایک کا نام سمرین ہے اور دوسری کا نام شیزہ یہاں پر سمرین مجھے کافی پیاری لگی جبکہ شیزہ کو دیکھ کے دل کرتا ہے کہ بندہ ایک لگا کر رکھے دونوں یہ چڑے لیں اس ڈرامے کے اندر آپ کو ٹھیک تھا گصہ چڑھانے والی ہیں کیونکہ ان کی ایسی حرکتیں آپ کو پہلی ہی اپیسوڈ سے دیکھنے کو ملیں گی میں بھی آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں لیکن پہلے پلوٹ آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر یہ جو دونوں بیٹیاں ہیں یہ اب نمرا کے یہاں پر سٹیپ سسٹرز ہیں اور ان کو اس بات سے بہت تکلیف ہے کہ آخر کیوں میرے باپ نے دوسری عورت کے ساتھ شادی کر لی اور اب وہ اس گھر کی مالک بن جائی گی تو یہاں پر یہ دونوں بہنیں ایک آنکھ نہیں بھاتی اپنی سٹیپ مدر کو خاص طور پر نمرا کے اوپر بہت سارے ظلم کرتی ہیں اس کو ترہاں ترہاں کی حرکتیں کر کے فساتی ہیں اپنے باپ کے سامنے نیچا دکھانے کی کوشش کرتی ہیں باپ کا کریکٹر اب تک جو آپ کو دکھایا گیا وہ مطلب کافی اچھا کریکٹر ہے نیس سینس کے مطلب کسی بھی عزتدار باپ کو جس طرح کا ہونا چاہیے وہ الگ بات ہے کہ اس کو اتنی زیادہ مس کمیونکیشن کی جاتی ہے اس کو غلط ریپورٹس دی جاتی ہیں جس کی وجہ سے وہ اکثر گصہ کرتا ہے کس کے اوپر نمرا کے اوپر لیکن ہاں یہاں پر آپ کہہ لو کہ تھوڑا سا زیادہ ہی ڈیگریٹ کر کے رکھا ہے اس نے اپنی دوسری بیوی کو جو کہ یہاں پر نمرا کی ایکچولی میں ماں ہے سو نمرا اپنی ماں کو اکثر سمجھاتی ہے کہ وہ الگ ہو جے ان دونوں سے لیکن چونکہ اس کی ماں رشتوں کے بندن میں بندی ہے کہ آپ یہاں پر کہہ لو کہ ایک اچھے ٹائم پر ہاں ٹھیک ہے اس شخص نے سپورٹ کیا تھا جس کے ساتھ شادی کر رکھی ہے اتنا زیادہ مطلب اس کی بیٹی کو بھی جوان کی ہے اسی کے پاس رہ کے یہاں پر بلکل اس نے اس کی بیٹیوں کی بھی پرواہ کی تو مطلب ایک آپ کا کنیکشن بن جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ سوچتے ہو کہ اپنی جوان بیٹی کو لے کے میں کہاں روڈ پر دھکے کھاؤں ایک شلٹر تو ہے لیکن اس کی جو دوسری بیٹی ہیں جس میں شیزہ اور سمرین شامل ہیں ان کو یہ لگتا ہے کہ شاید یہ اس گھر کی مالکن بننا چاہتی ہے اور ویسے بھی کچھ لڑکیوں میں یہاں پر کیڑا ہوتا ہے اپنی دولت کا ہاتھ جمانے کا کسی فنکشن پر جہاں پر اس کے باپ کے آگے سے فرنڈ کا کوئی بیٹا اس کو لائک کر لیتا ہے اور وہ پھر انٹرسٹ شو کرواتی ہے اس کی ماں کے بھائیہ ہم نے اس طرح یہاں سے رشتہ لینا ہے آپ لوگوں کے گھر سے شیزہ کا اب ایکچولی میں یہاں پر آپ کو ڈرامے کے اندر ایک اور بڑا انٹرسٹنگ کوئنٹ دکھایا جائے گا آج کی اپیسوڈ کے اندر اس کا باپ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ میں تمہارے لیے کوئی بھی غلط فیصلہ نہیں کروں گا لیکن ایک انتہائی کڑوی لڑکی ہے جو بالکل بھی مطلب کہہ لو کہ بات بات پر ایشیوز بنانے والی اور اسے یہ بات بھی برداشت نہیں ہے کہ آخر میرا باپ کیوں میری شادی کروا رہا ہے مطلب میرے سے پوچھے بھی نہ یا باپ آگے سے اسے کرتا ہے کہ میں تمہاری پرمیشن کے بغیر کچھ بھی ایسا نہیں کروں گا لیکن درمیان میں اس کی شامل ہے چونکہ سٹیپ مدر جب وہ اس کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ ہاں تمہاری شادی کے لیے ہم تصویر بھیجنا چاہتے ہیں تو یہ کیا کرتی ہے جان بوچ کے ہمیں تنگ کرنے کے لیے اس کی بیٹی یعنی نمرا کی تصویر سینڈ کر دیتی ہے آج کی اپیسوڈ میں آپ نے دیکھا کہ وہ جس نے پیکچر سینڈ کر رہی ہوتی ہے وہ چھپ کے کیا کرے گی اپنی کوئی پیکچر سینڈ نہیں کرے گی بلکہ نمرا کی پیکچر سینڈ کر دے گی کہ ہاں اس کی شادی ہو جائے خود اس نے اپنا ایک بوائی فرنڈ بنا رکھا ہے اور اس کے ساتھ یہ ڈیٹیں شیٹیں مارتی ہے گھر کے سامنے سے اس کا بوائی فرنڈ اس کو ڈیٹ پر بٹھا کے لے کے جا رہا ہے جبکہ وہاں یہ دیکھ رہی ہے لیکن کچھ نہیں کر سکتی ہمیشہ الزام لگتا ہے کسی بھی بات کا اس کی اپنی بیٹو پہ پھر آپ کو اس ڈرامے کے اندر جو سمرین کا کریکٹر دکھائے گیا وہ بھی بڑی گھٹیا لڑکی کے مطلب دونوں بہنیں ایک سے بڑکے ایک ہیں وہ گئے کرتی ہے نمرا کو پھسانے کے لیے سب سے پہلے اس کا جو ایڈمٹ کارڈ ہے اس کو چھپا لیتی ہے وہ اس کو نہیں دیتی وہ بیچاری بڑی زلیل و خوار ہوگے کسی طریقے سے پرنسپل سے رول نمبر سلپ لیتی ہے تو وہ بھی اس سے چھین لیتی ہے اور اس کے بعد وہ کیا کرتی ہے کہ اس کو کالج کے اندر ہی بند کر دیتی ہے کمرے باتا یہ ایسا سین مجھے کافی پتھائٹک اور بڑا عجیب سا لگا تھا کیسے کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ خود کلاس کے اندر تھی اور سب لوگ چلے گئے ہیں اور کالج ایک دم سے بلکل ایمپٹی ہو گئے اور اس کے کالج کے اندر کوئی ہے ہی نہیں جس میں اس کی آواز نہیں سنی تھی اتنے زیادہ کوئنسیڈنٹ نہیں ہو سکتے کہ جہاں پر ایک لڑکی کمرے کے اندر تھی اس کو پھر بند کر دیا پھر اس کا جو سیل فون تھا وہ بھی چارج نہیں تھا اچھا وہ چارج کرنے لگی تو وہاں پر کمرے میں لائٹ بھی نہیں تھی اتنے سارے کوئنسیڈنٹ ریال لائف میں نہیں ہوتے خیر ان لوگوں نے سٹوری دکھائی ہے آپ کو اس طرح سے کہ بھائیہ اس کے پاس کوئی بھی کنیکشن نہیں تھا اپنی ماں کے ساتھ رابطہ کرنے کا جس کے بعد بیچاری وہیں پہ روتی رہتی ہے اور آپ کو ڈرامی کے اندر ایک اور بڑا انٹرسٹنگ سین دکھائے گا کہ جہاں پر پہلے سے اس کو دیکھ لیتا ہے ایک لڑکا باسد جس کا نام ہے یہ لڑکا کام کرتا ہے بیسیکلی شیزہ کے فادر کے آفیس میں اور وہ اپنے جس بھائی کے ساتھ رہتا ہے وہاں پر اس کی جو بھابی ہے وہ بڑی لالچی ایک یہ بھی آپ کو فیملی دکھائی گیا بیسیکلی جب باسد فرس ٹیم جب نمرا کو دیکھتا ہے کالج میں تو یہاں پر اس کا جیسے love at first sight اس کو ہو گیا اور وہ اس کا دیوانہ تو پہلی تھا اور مزے کی بات یہ ہے کہ باسد کی آگے سے خالہ کی بیٹی ہے جو دوست ہے کس کی نمرا کی تو بہت زیادہ ٹینشن میں دکھائی جاتا ہے سب سے پہلے تو نمرا کی ماں کو یہاں پر آخر کیا ریزن بنی کیوں نہیں آئی میری بیٹی اور یہ دونوں بہنیں بڑے رام سے چپس کھا کے ساتھ ساتھ اس کی ماں کو مسالے لگاتی ہیں کہ بھائی وہ تو کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہوگی اس کو تو کوئی اٹھا کے لے گیا ہوگا اس کے ساتھ تو یہ ہوگیا کہ وہ ہوگیا کہ مطلب اچھی طرح اس کی ماں کو زلیل کرتے ہیں اور سب سے بڑھ کے آگے سے جب آتا ہے باپ جو کہ باپ ایک بہت رولزوالہ بندہ جو کہ بلکل نہیں چاہتا ہے کہ اس کی بیٹیوں پہ کسی بھی قسم کی کوئی آنچ آئے اس کو جب پتا چلتی ہے یہ بات کہ نمرا گھر ابھی تک نہیں آئی سمجھتا تو اس کو بھی اپنی بیٹی ہے تو وہ بہت ہی زیادہ شاؤٹ کرتا ہے اپنی بیگم پہ یہاں پر برا بھلا بولتا ہے اور سب سے بڑھ کے جیسے ہی ماں کو پتا چلتی ہے بات کہ ہاں اس کے پاس تو نمرا کی دوست کا بھی نمبر ہے تو نمرا کی دوست کو کانٹیکٹ کرتی ہے نمرا کی دوست سے پوچھتی کہ وہ بھی تک گھر کیوں نہیں ہے تو آگے سے پھر وہ جو اس کی دوست ہے وہ خالہ کی بیٹی ہے کس کی باسد کی اور یہ جو لڑکی ہے یہ بیسیکلی باسد کو بہت لائک کرتی آپ کو دکھایا گیا تو ایونچلی ہوتا ہی ہے کہ باسد کا چکر لگتا ہے اس کے گھر میں اور پھر وہ کوشش کرتی ہے رابطہ کرنے کی اپنی فرنڈ کے ساتھ اور آگے سے نمرا کے پاس بھی تھوڑی دیر کے لیے لائٹ آتی ہے جہاں پر فوراں سے فون چارج ہوتا ہے اپنی دوست کو اتنا بتانے میں کامیاب ہو جاتی ہے کہ وہ کالج کے اندر اس ٹائم بند ہے جیسی نمرا گھر رہتی ہے اس کے اوپر ٹھیک تھا گسہ کیا جاتا ہے باپ تو لگا کر رکھتا ہے پہلے ایک تھپڑ اس کے بعد ماں کو ڈیریکشن دیتا ہے کہ جائے آپ وہ کچن میں جا کے مہمانوں کی لیے تیاری کریں جو مہمان بیسکلی دیکھنے کے لیے آنے والے ہوتے ہیں کس کو شیزہ کو اب یہاں پر اگین ایک بہت بڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہے جو آپ کو نیکسٹ اپیسوڈ میں دکھائی جائے گی جس ٹائم یہ مہمان دیکھنے کے لیے آئیں گے شیزہ کو اپنی طرف سے اس لڑکے نے دیکھ رکھا ہے کس کو نمرا کو اچھا ایک اور کوسچن یہاں پر بڑا عجیب ہوتا ہے کہ مطلب آپ کو ڈرامی کی سٹارٹ والی اپیسوڈ میں دکھائے گا کہ جہاں پر اس نے پہلے شادی میں دیکھ کے پسند کیا تو بندہ پوچھے جب اس نے دیکھ کے پسند کیا تو اس ٹائم تو گئی تو شیزہ تھی تو شیزہ کو ہی اس کو دیکھنا چاہیے تھا اب آپ کو نیکسٹ اپیسوڈ میں یہ دکھائے جائے گا کہ وہ لڑکا آیا گا وہ لڑکا کہے گا کہ نہیں 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 یہ شیزہ نہیں ہے میرے پاس تو یہ والی تصویر آئی پر تب یہ کتنی عجیب بات ہے کہ آپ کو ڈرامی میں دکھائے گا کہ ہاں بھی اس نے شادی میں دیکھ کے پسند کیا تصویر پھر اس کو چاہیے کیوں تھی اچھا چلو اب تصویر آگئی تو کیا لڑکے کو اس ٹائم دیکھ کے آئی ڈی نہیں وہ کہے یہ تو وہ لڑکی نہیں ہے خیل وہ لڑکا کیا کرے گا عجیب کہ نہیں بھئی میں نے تو شادی کرنی تو کرنی یہاں پر نمرا کے ساتھ ہی جبکہ نمرا نہیں چاہتی تھی شادی کرنا وہ اس لیے کیونکہ اس کو یہ لگتا ہے کہ یہ رشتہ آیا تھا کس کے لئے شیزہ کے لیے باپ یہاں پر کافی گصہ کرے گا کہ مطلب کیا چل رہا ہے یہاں پر میری بیٹی کی شادی کیوں نہیں ہوئی ستیلی کی پہلے کیوں ہو رہی ہے وہ پوچھنے کی کوشش کرے گا تو یہ بھی بلیم ڈالا جائے گا نمرا پہ نمرا سٹارٹ میں اگری نہیں ہوگی لیکن اس کے اوپر بھی شاید اگری کرے آگے جا کے شیزہ اور ایونچلی ہر طرح سے زج کرنے کی زلیل کرنے کی کوشش کرے گی دوسری طرف یہاں پر بہت ہی زیادہ انٹرسٹ لے رہا ہوگا باسد یہ جاننے کے لیے کہ آخر یہ کون ہے لڑکی اور انٹرسٹنگ بات یہ کہ ڈرامی کے اندر آپ کو سب سے زیادہ انٹرسٹنگ پوائنٹ یہ لگے گا جہاں پر باسد چونکہ کام کرتا ہے نمرا کے فادر کے پاس تو یہاں پر نمرا کا فادر جیسے ہی بلائے گا اسے اپنے گھر میں کہ بھائی آپ فنکشن چل رہا ہے اتنا بڑا تم آگے چیزوں کو مینج کرو تو وہ پھر دیکھے گا کہ یار یہ تو ایکچولی میں اس کی بیٹی ہے پھر گھر میں مزید کام کرتے سمیں اس کو پتا چلے گا کہ ایکچولی میں تو یہ اس کی آگے سے سٹیپ ڈاٹر ہے اور سٹیپ ڈاٹر کے ساتھ کون کون برا سلوک کر رہا ہے اس بات کا اب اس کو بہت اچھے سے پتا چلے گا کہ بھائی اس کی جو دونوں بہنیں ہیں جس میں شیزہ اور سمرین ہیں وہ ٹھیک تھاک اس کو زلیل کر رہی ہیں ہر طرح سے اس کو پھسانے کی کوشش کر رہی ہیں شادی کے فنکشن کے دران بھی اس کو کمرے میں بند کر دیا جائے گا اندر سے لوک کر دیا جائے گا اور بڑے آپ کو عجیب و غریب تماشے دکھائے جائیں گے اس ٹرامے کے اندر مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کی شادی بھی سکسیسفل نہیں ہونے دے گی اس لڑکے کے ساتھ اور یہی یہاں پر سٹانس رکھے گی سب کے سامنے کہ جیسے نمرا ایک غلط کریکٹر کے لڑکی ہے اب ایسے میں یہاں پر باسد بھی آیا ہوگا شادی کے فنکشن پر جو کہ بہت زیادہ انٹرسٹ لے رہا ہوگا اس میں ایک تو پریڈکشن یہ ہو سکتی ہے جس میں یہ اس کو باسد کے ساتھ پھساننے کی کوشش کرے یعنی کہ اس کا اور باسد کا چکر بنانے کی کوشش کرے اور دوسری بڑی انٹرسٹنگ پریڈکشن یہ ہے کہ یہ خود باسد میں انٹرسٹ لینا شروع ہو جائے گی اس وجہ سے کیونکہ باسد زیادہ انٹرسٹ لے رہا ہوگا کس میں نمرا میں اب باسد نمرا میں انٹرسٹ لے رہا ہے اور نمرا یہاں پر آرام سے شادی کرنا چاہتی ہے اسی بندے کے ساتھ جس کے ساتھ رشتہ تیہ ہو گیا اور دوسری طرف اس چیز کو وہ بلکل بھی بیر نہیں کر پاری شیزہ کہ بھئی آخر کیوں باسد مجھ میں انٹرسٹ نہیں لے رہا وہ نمرا کو اتنا زیادہ لائکیوں کر رہا ہے تو وہ نمرا کو ایون کے گھر سے دھکے دے کے باہر تک نکال دے گی ہر طرح سے زیچ کرے گی لیکن آپ کو انٹرسٹنگ پوائنٹ یہی دکھایا جائے گا جہاں پر باسد کا کنٹینیوسلی انٹرسٹ ہوگا کس کے اندر نمرا میں وہ شیزہ کو مونی لگائے گا اور شیزہ پھر اس کو ہر طرح سے آپ کھیلو کہ اس کے باپ کے پاس وہ بیچارہ جوب کرتا ہے شاید جوب سے بھی اس کو نکلوا دے بھابی کا بیہیویر بھی چینج ہو جے جو کترہ طرح کہ اس سے بینیفٹ لے رہی ہے باسد اپنے پیار کو پروف کرنے کی پوری کوشش کرے گا اور وہ نمرا کا ہر طرح سے ساتھ بھی دے گا اس کو بڑی بڑی مشکلات سے نکالے گا بھی ڈرامے کا انٹرسٹنگ کوئنٹ آپ کوئنٹ پر یہ بھی دکھا جا سکتا ہے جہاں پر آپ نے دیکھا کہ نمرا اولیڈی ایک امیرزادے کے ساتھ ڈیٹے مار رہی ہے اس کو اپنا بوائی فرنڈ بنا رکھا ہے تو مطلب ایسے امیرزادے تب تک تو بہت اچھے ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے جب تک ان کو بھی انٹرسٹ ہو کے ہاں یہ شادی کرے گی لیکن جب اس کو پتا چلے گا کہ یہ آگے جا کے باسیت میں انٹرسٹ لے رہی ہے اس نے میرے ساتھ صرف دھوکہ کیا تو وہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے سارے کٹھے چٹے کھول کے رکھ دے اس کے باپ کے سامنے جس کے بعد اس کے باپ کو بھی پتا چلے کہ اس کی اپنی بیٹیاں کیسی ہیں سمرین نے بھی ڈرامے کی لاسٹ اپیسوڈ تک جہاں جہاں زج کروایا ہوگا وہ سارے پول کھول کے رکھے گا باسیت تو اس طرح سے ڈرامے کو بہت اچھے سے سمپ کیا جا سکتا ہے میں نے صرف آپ لوگوں کو اس ڈرامے کا پلوٹ کلیر کرنے کی کوشش کی اور آپ کو بتانے کی کوشش کیے کہ کس طرح سے ڈرامے آپ لوگوں کے لئے کافی انٹرسٹنگ ہو سکتا ہے اس ڈرامے کی ڈیٹیلڈ کمپلیٹ سٹوری کیا ہوگی کون کون سے انٹرسٹنگ سینز کس طرح سے دکھائے جائیں گے اس کے اوپر میں آپ کو دوبارہ ویڈیو بنا کے دکھاؤں گا لیکن اگر آپ کو اس کی پہلی دو اپیسوڈ دو اپیسوڈ تو نہیں آپ کہہ سکتے پہلی اپیسوڈ تھی میگا اپیسوڈ اس کے دو پارٹ تھے جو کہ کافی ڈیٹیلڈ میں کافی اچھے لگے مجھے تو بہت اچھے لگے اس لئے میں آپ لوگوں کو ریکمنٹ کروں اور آپ لوگوں نے ابھی تک نہیں دیکھا تو ضرور دیکھئے گا اور جن لوگوں نے ازمائش ڈراما دیکھ لیا ہے مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو یہ ڈراما کیسا لگا پاس لئے بس یہتنا ہے اگر آپ کو اس ویڈیو کے اندر کوئی ایک پوائنٹ بھی چل گا تو آپ اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ زیادہ ویڈیو کو شیئر کرنی کوش کریں اسپیشلی ان دوستوں کے ساتھ جو پاکسینی ڈراما کی بہت بڑے فین ایویڈش سبسکرائب پوٹن کے اوپر ضرور کلک کیجئے گا اور کومنٹ سیکشن میں مجھے اپنا فیڈبیک دینا مت پھولے گا اور یہ سارے کام کرنے کے بعد اپنے بیلی گروپیس کلی جگہ تاکہ لیٹسٹ اپڈیٹ آپ کو سب سے پہلے مل سکیں اس کے ساتھ انہوں بس را کھا رکھیں stay motivated and god bless you